اسلام علیکم گائز اس لیو علی سرکار سو گائز آج کی ویڈیو بنانے کا میرا ٹوپک یہ ہے کہ آپ کا سات گولی والا پسٹل یا چودہ گولی والا یا کوئی بھی آپ کا پسٹل جو وہ آپ کا گولی مس کرتا ہے جب آپ فائل کرتے ہیں تو گولی مس کرتا ہے تو وہ پریشان کیوں ہے میرے پاس ہے آپ کی ہر پرابلم کا سلوشن تو یہ کچھ منٹ کی ویڈیو جو ہے آپ کی یہ پریشانی دور کر دے گی لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ویڈیو بغیر سکپ کی ہے دیکھنی پڑے گی تو ویڈیو کو لمبی کرنے کی بجائے ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار میں ویڈیو ہمیشہ آسان اور سادہ الفاظ میں بناتا ہوں کہ جس میں لوگ جو الفاظ جس چیز کو بولتے ہیں میں اسی الفاظ میں ویڈیو بناتا ہوں کہ بعد میں لوگوں کو سمجھ آسکے اکثر کچھ دوست بھائی میرے ویڈیو میں ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں آ جاتے ہیں میرے الفاظ ٹھیک کرنے کے لیے بھائی اس کو یہ نہیں یہ کہتے ہیں یہ نہیں یہ کہتے ہیں مجھے بتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں لوگوں کو دیکھ کے چلتا ہوں میرے پاس جو کسپ screenز آتے ہیں صحیح کروانے کے لیے تو میں نے ان کو دیکھ کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جس چیز کے لیے جو لفظ بولتے ہیں میں نے وہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے الفاظ ٹھیک کرنے کی بجائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ گولی والا پسٹل یا کوئی بھی پسٹل ہے آپ کے پاس تو اس میں یہ فالٹ آتا ہے ٹھیک ہے کہ جب آپ فائر کرتے ہیں تو گولی مس کر دیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک دو چیزیں چیک کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے ایک دو چیزیں چیک کرنے کے ساتھ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کا فالٹ کلیر کرنا پڑے گا تو ہمیں شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو کھول لینا ہے کھول لینے کے بعد آپ نے ایک دو چیزیں چیک کرنی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنے ہے کہ اس کی فائر پن کیا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کی فائر پن بلکل اچھے سے ورگ کر رہی ہے یہ بلکل ایکو ریٹا باہر آ رہی ہے یہ دیکھیں ریجیکٹر کے موہ تک پوری باہر آ رہی اس کی فائر پین بلکل اکے ورگ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے جیسے کہ میں نے بائیو میں میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر آپ نے نالی چیک کرنے کا طریقہ جو ہے میں نے بتایا ہوا ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ بیرل آپ نے کیسے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی بیرل بلکل ٹھیک ہے تو اب کیا فالٹ ہے اب فالٹ یہ ہے کہ اب مین اس کے ہیمر میں آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے ہیمر میں یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کی فائر پین بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نالی بھی ٹھیک ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ آخر پھر بھی گولی میں سو رہی ہے تو اکثر گولیوں کا پتاخا ہے جو ہے تھوڑا سا وہ ہارڈ آتا ہے سخت آتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ ہیمر کھول لینا آپ نے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کھولنا کیسے ہے اس کے اندر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا کتنی پنیں ہیں ایک دو اور یہ تین پنیں ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین یہ تین پنیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی کون سی پن نکالنی ہے آپ نے ہیمر کو کھولنے کے لیے ہیمر کو کھولنے کے لیے آپ نے یہ مین میجر پن نکالنی ہے اس کی یہ بڑی پن نکالنی ہے ٹھیک ہے یہ پن اس کو سپورٹ دینے کے لیے سپرنگ کو پکڑنے کے لیے یہ پن جو ہے ہیمرگ کو پکڑ دیا اور یہ نیچے والے گھڑکے کو جو پکڑ کے رکھتی ہے ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کی کون سے پن کھولنی ہے درمیان والی پن کھول لینی ہے آپ نے درمیان والی پن کس طرح سے کھولنی ہے آپ نے کوئی بھی اس طرح نوک نمائی کوئی چیز لے لینی ہے ٹھیک ہے؟ لے کے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے اوپر رکھے تو آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پن باہر آگی ٹھیک ہے اس کی پن باہر آگی تو اب آپ نے کیا کہنا ہے اس کی پن کو بڑے احتیاط سے اس طرح سے اٹھا رکھے باہر نکال لینا ہے باہر نکال لینا کے بعد اب آپ نے یہ سپرنگ بھی یہ کیل بھی باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس کے انتے سے سپرنگ باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مین فارڈ اس سپرنگ کا یہ دیکھیں یہ جمع پڑا ہے بلکل خراب ہوا پڑا ہے زن کی وجہ سے لیکن یہ خراب نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے سپرنگ اس کی اپنی تر میں پورا ہے بلکل اپنی ہارڈنیس میں پورا ہے ٹھیک ہے تو وہ جن پسٹلز کا یہ فالٹ ہوگا تو اس کا کیا کہنا ہے آپ لوگوں نے یہ سپرنگ آپ کو کسی بھی اصلے کی دکان سے یہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ سپرنگ آپ نے لے لینا ہے لے کے آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نیا سپرنگ لے کے آپ نے یہ کوشش کرنی کہ اتنا بڑا ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا کہنا ہے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو دوبارہ سے فٹ کر دینا ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے آگے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے رکھ کے اور اس کو آپ نے اس طرح سے اس کے اندر دبانا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پر رکھ کے اس جگہ پر رکھ کے آپ نے اس کو اندر دبانا ہے اندر دبا کے یہ جیسے کہ یہ دیکھیں اب یہ ہول اپنی جگہ پہ بالکل ایکوریٹ آگیا ٹھیک ہے تھوڑا سا دبا کے یہ پنہ آپ نے اس کے اندر واپس ڈال دینی ہے ٹھیک ہے تو واپس ڈالنے کے بعد یہ آپ کا پسٹل 110% اوکے ہو جائے گا یہ کلیر ہو جائے گا یہ جو فائر مس کرتا ہے یہ 100% کلیر ہو جائے گا مین فالڈ کے ہے اس کی سپرنگ کا ٹھیک ہے اس کی سپرنگ کا فالڈ جو ہے آپ نے کلیر کر لینا کیونکہ یہ ہیمرنگ کم کر رہا ہے اس کی جو ہے نا ٹکر تھوڑی سی کم ہے یہ آگے ٹکر تھوڑی سی کم مار رہا ہے جس کی وعدہ سے گولی مس ہو رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کریے گا ٹھیک ہے اور میرے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہے ہیں اللہ حافظ